بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو وڑا مہربان اور نہایت رحم کرمے والا ہے شروع صلی اللہ کے نام سے جو واحد ہے جو آہد ہے جو آہد ہے جس کا کوئی شریک نہیں تھوڑی سی ون پوائنٹ والیوم کم کرنا میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور تمام انبیاءوں کے سردار ہیں میں اپنے مدر کی میرسن لینے نکلا تھا رات کے ایک بجرے پاکستان میں میری بہن اور ان کا بیٹا بھی ہمارے ساتھ ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ لوگ کس طرح سے کسی انسان کی ایک دن بدل سکتے ہیں اور اس کو رات کے ایک بجرے پاکستان میں اتنی گرمی میں آپ اس کو اس کے گھر بھیج سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو حالات دکھاتا ہوں پاکستان میں ہندی روڈ کیا حالات ہیں اور اب یہ دیکھیں یہ بوڑے بوڑے لوگ بیٹھے ہیں یہ وان یہ مانگنے والے نہیں ہے یہ مانگنے والے نہیں ہے یہ بابا جی بیٹھے ہیں یہ بی کچھ اس کو کیا وہ لیں گے سمتنگ فینسی سیل کرے ہیں اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان لوگ کی زندگی کیسے بدل سکتے ہیں اور اسو بدلنے سے نہ آپ گریب ہو جائیں گے نہ وہ امیر ہو جائیں گے لیکن but you can do something for them دو یہ لوگ بیٹھے ہوئے رات کے ایک بچرے اور بہت گرمی ہے پاکستان میں یہ تو اتنے ضعیف انسان ہیں نا یہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور we'll get back to them میں بس آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں جلدی جلدی میں باہر نکلا باتا so میں سویر آپ لوگوں کو حالات دکھا رہا ہوں کہ ہم اپنے گھر میں اسی میں آرام سے بیٹھے ہیں اور یہ لوگ میری عواز توڑی چینج ہو جائے گی کیونکہ بے بھی ماسک لگاؤں گا اور یہ کی ایف سی ہے یہ رش دکھیں یہ دکھیں یہ دکھیں اور ساتھ غریب بچہ ایک بچہ اس کا ایک بازو نہیں ہے اور وہ سیلیگ سم بلونز ٹکھے اب میں آپ کو آردکاتا ہم آواز کم کردیگی اب یہ ایک بنده یہ فش سیل کر رہا ہے رات کو ایک بچے ٹھیک ہے یہ رات کو ایک بجے فش سیل کر رہا ہے let's talk to him میں ماسک پہنوں گا میری عواز ٹھیک نہیں آگی چاچا جی کی حال ہے آجو آجو کپراو مت آجو کی حال ہے توڑا ٹھیک ہو کی نہ آئے توڑا محمد شریف تیک کے نہ پہنے کمالن دے روز دے میں نو پتا کہ توسی کسے ہو راستے کم کر دیو مچھی ہیں کسے ہو راستے کم کر دیو اپنا کر رہے ہو کتے فیصل اکتے شیر دے رہنا لے ہو تیمین دستو کنے پہنے کے باہن دے روز دے پانچ ساتسو روپے پانچ ساتسو روپے like he earns like فائیو ڈالرز اڈے گھر کو اس سے سلاتے ہیں چھیک ہے ہم لوگ ایک گیم کھیل رہے ہیں ہم اس سے آپ سے سوال پوچھیں گے آپ جواب دیں گے تو ہم اس کا انام آپ کو دیں گے ہمارے پہلا سوال ہے ہمارے نقبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کیا ہے نبی کا نام تو بتا ہے نا مسلمان ہے نبی کا نام کیا ہے کیا وعد ہے جی محمد نام ہے بالکل آپ کا جواب درست ہے اور اس کے لیے ہم آپ کو انام دیں گے یہ آپ کا انام ٹھیک ہے جی آپ نے ایک کمائے ہیں نبی کا نام لے کے آپ نے سوال کا جواب دی ہے اب آپ گھر جائیں رات بہت ہوگی ہے مجھے پتہ آپ کھڑے ہوئے ہیں کہ کوئی سیل ہو جائے نہیں ہوئی ہے تو اب اس لیے آپ نے خود کمائے ہیں سوال کا جواب دے کے ٹھیک ہے جی یہ محمد کے نام کا سدکہ ہے جی اب آپ گھر جائیں آرام کریں آپ نے ایدھر نہیں بیٹھنا گرمی بہت ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ جی دعا میں آج ہے ٹھیک ہے ہمارے پیج میں امیرز کریں ٹھیک ہے سر بہت شکریہ بہت شکریہ ٹھیک ہے آپ پلے یہ لیے لیے ہمارے نیکسٹ گئی آپ کسی کی عزت بھی رکھ سکتے ہو اور کسی کی حلپ بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ دیس وز دس گئی اب ہم اپنے نیکس گئی کے باس چلتے ہیں تو آ کیوں نہیں چل رہی ہے چیک کرو بلوتوٹ میں جا کے سورکنگ اور نا اب ہم چلتے ہیں نیکس گئی کی طرف پاکستان میں رات کا ایک بج رہے ہم اگلی کی ستتے نفس بھی رکھ رہے ہیں اب ہمیں کوئی یہ نہیں کہا یہ دیکھو کودا ہوتھا رات کو ایک بجے پاکستان میں لوگ کیسے جی رہے ہیں پاکستان میں جا کے دیکھو چل رہے ہیں اب ہم اس بھائی کو بلا رہے ہیں جو کودا ہوتھا رہے ہیں ٹھیک ہے کتنا ہرن کر لیتا ہوگا ہم دیکھتے ہیں ایک نارمل لیونگ پاکستان میں لوگ کیسے جی رہے ہیں ڈس کنیکٹ کر کے پھر کنیکٹ کرو اسلام علیکم شہزادے کیا نام ہے ممتاز خان جی ممتاز خان کدر کے رہنے والے ہو پشاور کے میرا پرٹان بھائی کیسا ہے ممتاز بھائی یا آپ کودا اٹھاتے ہو اور اس کے کتنے پیسے کماتے ہو سو جی چھ سو سات سات سو گھر چلتا ہے اس میں ہم لوگ ایک گیم کھیل رہے ہیں آج آپ کودا نہیں اٹھاؤ گے شرط میری ہے آپ سیدھا گھر جا کے آرام کرو گے ٹھیک ہے میرا پہلا سوال ہے کہ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں ان کا پورا نام کیا ہے یہ آپ کا نام ہے ہم کو اس کھیل رہے ٹھیک ہے اب آپ یہ کودا نہیں اٹھاؤ گے آج گھر جاؤ گے آج آپ ارام کرو گے ٹھیک ہے میری جان تینکیو خان سا بہت شکریہ میری جان بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ گھر جاؤ سیدھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو خیر ہے اس طرح آپ لوگوں کی زندگی بدل سکتے ہو بڑے آرام سے اور ان کو گھر بیٹھ سکتے ہو یار ہم لوگ آرام کر رہے ہیں وہ لوگ سڑکوں پہ کام کر رہے ہیں they don't deserve it ان لوگوں کا بھی دل کرتا ہم گھر جائیں آرام کریں اللہ تعالیٰ نے رات سونے کیلئی بنائی ہے اب ہم ایک اور جگہ جاتے ہیں آپ ڈسکنیٹ کریں بلوٹوٹھ آپ اس کو دوبارہ سے کنیٹ کریں آپ نے موائل میں پلے کر لے آپ لوگوں میں سے اگر اس ٹائم میں نائن ہنڈرڈ لوگ مجھے سن رہے ہیں ٹھیک ہے اگر نائن ہنڈرڈ میں سے دس لوگ بھی اسے کر لوگے تو یقین کرو کہ بہت کچھ بدلا جا ستتے یہ دیکھو محصر ابھی پہنچوں اور بابا جی کی ایکٹیونیس کے بلون لے لے مجھ سے کوئی اسلام علیکم بابا جی بابا جی کی نا آمد اوڈا حاجی محمد حاجی صاحب کنے پہ روز دے کمان دے ہو ہم نے کٹ بک رہے ہیں پھر بھی کنے پھر مال اندازہ آج کل دو تین سو رپے دو تین سو رپے دو تین سو رپے گرمی بہت اکر کتے تھے تو اسی ایک گیم کھیل رہے ہیں میں تو انہوں ایک سوال پوچھا ہاجی تسی ہوتا جواب دتا تو انہوں انام میں لے گا لیکن شرط ایک کا میری تسی انام لے کے کر جاؤ گے روڈتے نہیں راؤ گے ٹھیک ہے ساڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم دا پورا نام کی ہے کیا بات اللہم صلی اللہ محمد بڑی بات ہے جی دوسرا سوال ہمارے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو جنت میں عورتوں کی سردار ہے ان کا کیا نام ہے سلام اللہ علیہ کیا بات اللہم صلی اللہ محمد انبالی میں یہ آپ نے کمائی ہے یہ آپ کا انام ہے جی ٹھیک ہے جی یہ آپ نے کمائی ہے آپ نے اب گھر جانا ہے کیا بات ہے گھر جائیں آرام کریں سکون کریں ٹھیک ہے جی شکریہ ہے جی وہ میرا بیٹا بیٹھا ہے آچھا وہ بلون مناتا ہے شاہد وہ بلون مناتا ہے چلیں آج تو گھر جائیں نا رام کریں بس آپ لوگ رات بہت ہوگی ٹھیک ہے بہت شکریہ 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 that's how you change life that's how you change someone day someone's try to earn someone try to rein some food for their house that's how you help them یہ چوٹے چوٹے سکام ہے اگر آپ لوگ کر لوگے تو آپ لوگ نیبی زندگی اچھی کریں اب یہ دیکھو یہ چاچا اس کی عمر دیکھو ان کی can you see him how old he is چاچا جی ادھر دی ابھی ہم ایک اور چاچا جی السلام علیکم چاچا جی کیا اللہ چاچا جی اپنی کنی عمر ہے سکسٹی فائیو اچھا چاچا جی مجھے ایک باعت آئے آپ کتنا کماتے روز کا روز دا کنی کمان دے توسی پھر بھی آج توسی کنی پہ کمائے دے اچھو توسی کمائی کے ن Bern چاچا جی اسی سوال پچھ رہے ہیں جنہا بندہ صحیح جواب دے رہے ہیں اسی انہوں نے نام دے رہے ہیں ساڑھا پہلا سوال ہے ساڑھے نبی اکرم صل اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم آپ کا پہلا سوال بالکل درست ہوا محمد وآلہ وآلہ بے شک آپ کا جواب درست ہوا دوسرا سوال ہمارے نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو نوازیں ہیں جو جنت کے شہزادی ہیں ان کا نام کیای کیا باد اللہ حمال صل اللہ معامل کے لیے آپ کا بلکل سوال کا جواب بالکل درست ہے آپ کا جواب درست ہے یہ آپ کا نام ہے یہ آپ نے کمائے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اپنا خیال نٹھنا اور گھر چلے جانا آپ نے ادھر نہیں بیٹھنا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ چاہ چاہ دی بہت شکریہ میں بیٹا یہ چیزہ کہہ رہا ہے جی سنت حضور دیدہ درود ہمانت دھٹ ہے مونس بے شک چاہتا ہے کہ آپ گھر جائیں ہاتھ کار والو چھتیار والو پس پہلے ڈیڑھ کو ایک دھو گھنٹ اور بیٹھنے نہیں نہیں بس آپ گھر جائیں آپ کو ڈس پہج دیا اللہ تعالیٰ نے گھر جائیں آرام کریں بہت شکریہ بہت شکریہ اوکے اوکے دسیس آور ہی سیلنگ فش آن در روڈز رات کو ایک بجے السلام علیکم بھائی کیا لیں کیا نام ہے آپ کا کیا سلیم عباد سلیم بھائی ہم ایک گیم کھیل رہے ہم لوگوں سے سوال پوچھتے ہیں جو سئی جواب دیتا ہے ہم اس کو انام دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا سوال لیکن ایک شرط ہے آپ روز میں کتنا کماتے ہو چھ ساتھ سو روڈے کماتے ہو ہی ارنڈ لائک ڈری ڈالرز اڈے ٹھیک ہے ہمارا پہلا سوال ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نام کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے ہمارے نبی کے دو نوازے ہیں جو جنت کے سردار ہیں ان کا کیا نام ہے نوازے بیٹی کا نام بتا دیں ان کے داماد کا نام بتا دیں جو پہلے بولا تھا آپ نے حضرت علیہ السلام اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا نام ہے جی یہ آپ نے کمائیا آج کوئی عذاب پٹھی گئے چاچا دی بہت شکریہ چاچا دی that's how you can do something good deed for a day اور آپ اگلے کو برا بھی نہیں فیلونے دو گے اور اگلے کے لیے ایک راز کا آرام ہوئی اثر کر دو گے یقین کرو یہ دنیا بہت چھوٹی سی ہے میرا نام بندہ خدا ہے میرا یوٹیوب پر چینل ہے وائس آف بندہ خدا اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا میں کمنٹ میں آپ کو اس کا لنک بھی دے دوں گا اس طرح چھوٹی چھوٹی تھوڑی سی وعدہ سکرے گا اس طرح اچھی چیزیں کر سکتے ہو اور کسی کی زندگی بدل سکتے ہو دیکھو وہ اپنے فیملی کے لیے اپنے بچوں کے لیے کمار ہیں بھیک نہیں مانگ رہے لیکن آپ ان لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر دو لوگ ایک ایک سو روپے کے لیے بحث کر رہے ہوتے ہیں ایک سو دینے سے نہ آپ غریب ہو جاؤ گے نہ وہ امیر ہو جائیں گے تو ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھا کرو اور اس طرح آپ کسی کی زندگی بدل سکتے ہو یہ چھوٹے چھوٹے سے ایکشنز ہیں اپنے ڈیلی لائف میں ایڈ کرو آپ کرو گے آپ کے بچے بھی کریں گے اور زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے بیسے بھی حالات آپ کو بتا ہے کس طرح کی ہو رہے ہیں تو گوڈ ڈیڈز بڑھاؤ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے اکل مند انسان وہ ہے جو نیکی کرنے میں سب کتھ حاصل کرے جو نیکی حاصل کرنے میں جلدبازی کرے جو جلدباز ہو نیک کام کرنے کے لیے so that's how you can change someone's life and change آپ اپنے کسی پہ حسان نہیں کرو گے اس طرح help out کر کے to be very honest آپ اپنی ذات پہ حسان کرو گے اپنی پاک اور تنہ دواوں میں بندہ خدا کو یاد رکھیں اگر آپ کسی کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر سکیں ضرور کریں انہیں بتائیں کہ اگر یہ ایک عام سا انسان on the roads کسی کی زندگی بدلنے میں تھوڑا سا کردار عطا کر سکتے تو ہم لوگ کیوں نہیں کر سکتے ہم لوگ بھی کر سکتے ضرور کیجئے گا اپنا positive feedback ضرور دیجئے گا ہمارا youtube channel voice of بندہ خدا کو ضرور subscribe کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ